اسلام علیکم گائز بیٹے اینڈ رامے کی نیکسٹ ایپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انم اپنے سسرال میں بلکل اکیلی ہو گئی ہے کیونکہ اب تو فائق اور ایرم بھی انم سے بات نہیں کرتے انم کی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ فائق سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں امی سے بھی معافی مانگ لیتی ہوں جس پر فائق کہتا ہے کہ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں بس تمہیں ماما کے بارے میں بات کرتے وقت سوچنا چاہیے میں اپنی ماما کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سن سکتا لیکن خیر فائق کی ناراضگی جب دور ہوتی ہے تو وہ انم کو باہر آئس کریم کھیلانے لے کر جاتا ہے یہ بات جب فائق کی ماں کو پتا چلتی ہے تو وہ ایرم کے سامنے رونے لگ جاتی ہیں کہ باہر گئے اور مجھے بتا کر بھی نہیں گئے یہ اہمیت ہے فائق کی نظر میں ماں کی اس کے بعد فائق اور انم جب گھر واپس آتے ہیں تو فائق کی ماں فائق کو بولنا شروع کر دیتی ہیں کہ شہر کے حالات کا تو تمہیں پتا بھی ہے یہ کوئی وقت ہے با بیوی کو لے کر باہر چلا جائے فائق اپنی ماں کی باتوں سے پریشان ہو جاتا ہے ادھر دوسری طرف فارس بہت پریشان دانش اور فیزہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ ہانیا کے ابو نے کیا جواب دیا وہ دانش سے کہتا ہے کہ بھائی جلدی سے بتا دے برنا مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے گا دانش پہلے تو فارس کو تنگ کرتا ہے کہ فارس انکل کے کچھ خدشات ہیں کہ اگر ایک ہی گھر میں دو بیٹیوں کی شادی ہو جائے ان میں سے اگر ایک کپ پل کا مسئلہ ہوگا تو دوسرے پر اثر پڑے گا میں نے انہیں اپنی گرنٹی دی بہت سمجھایا انہیں میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی بات کی میرے اتنے سمجھانے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی یہ سن کر فارس بہت خوش ہو جاتا ہے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا لیکن دانش کی ماں اتنی جلدی ہانیاں کو اس گھر کی بہو ایکسپٹ نہیں کریں گی وہ صرف اپنی اگلی چال کے انتظار میں ہیں